اسلام علیکم دوستو آج ایک حاضر ہوا ہے آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بسی کے لیے کچھ یوں ہوا کہ لاس ویڈیو میں نے جب بنائی تو اس میں ایک دوست نے پوچھا کہ یہ جو جی ایف سیونٹین بلوک تھری جو جس کی فرس فلائٹ ابھی کچھ دیر پہرے ہوئی ہے تو اس میں کیا پاکستان جو ہے آئی ایر ایسٹی سسٹم لگائے گا تو اس کا ابھی تو جواب یہ ہے کہ ابھی تک تو اس کی کوئی ایسٹی خبر نہیں ہے کہ پاکستان اس میں آئی ایر ایسٹی سسٹم لگائے گا یا نہیں کئی دوستوں نے پوچھا کہ یہ آئی ایسٹی سسٹم ہوتا کیا ہے تو بسیکلی میں آپ کو اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آئی ایر ایسٹی سسٹم کیا ہوتا آئی ایر ایسٹی سسٹم بسیکلی ایک ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ کا سسٹم ہے جو کہ ریڈار سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے یہ جو آپ ایک لفظ سنتے ہیں ایف ایل آئی آر فارورڈ لوکنگ انفراریڈ یہ بھی سیم چیز ہوتا ہے لیکن یہ ریڈار سے کیسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بسیکلی ریڈار کیسے کام کرتا ہے کہ جب ریڈار سے ڈیٹیکٹ آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ ریڈار اپنی ایک ریڈییشن ایمٹ کرتا ہے جو کہ اس اوبجیکٹ سے جا کے ٹکراتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو ریڈار وہ جو واپس آئی ہوئی ریڈیشن ہے اس کو پکڑ کے اس کو انیلائز کر کے آپ کی سکرین پہ ایک انفرمیشن شو کر دیتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے اتنی دور ہے اس کا یہ سائز ہے اس کا یہ ایلٹیچوڈ ہے یہ اس کی سپیڈ ہے اور اس سے ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی رینج کافی زیادہ ہو سکتی ہے ریڈار کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کی ایک ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریڈیشن ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ انرجی لیتا ہے دوسرا ڈیس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو دشمن ہے وہ جہاں سے ایمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹریک کر لیتا ہے آپ کے جہاز کے نوز کون سے اگر یہ ریڈیشن نکل رہی ہے تو وہ اس کو جہاں سے ریڈیشن نکل رہی ہے اس جگہ کو وہ ٹریک کر لے گا اور اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ کوئی جہاز ہے وہ آپ کے ریڈار کی سائز سے اس کو پتہ لگوالے گا کہ یہ اس قسم کا جہاز ہے اس کا سائز یہ ہو سکتا ہے اس کا ریڈار اتنا ہے تو اس کا سائز یہ ہوگا ہے اس کی سپیڈ اتنی ہے وہ اس سے اس کی سارا کچھ سیچویشن کا پتہ لگا سکتا ہے اس کا سائز کا پتہ لگا سکتا ہے اور وہ آپ کے جہاز کو ٹریک کر سکتا ہے آئی 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 سٹی جو ہوتا ہے یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ اس میں جہاز کئی ایسے کام کرتے ہیں کہ ریڈیشن نہیں اپنی آن کرتے ریڈار کی ریڈار اپنا آف کر دیتے ہیں سائلنٹ ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں تو پھر یہ کب پچاس سے نوے گلومیٹر تک ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو ہے یہ انفراریڈ سکنیجر جو ہوتا ہے انفراریڈ آپ کو بتا ہے ایک انفراریڈ لائٹ ہوتی ہے ہر بندے کا ایک ہیٹ سکنیجر ہوتا ہے تو یہ اس کے ہیٹ سکنیجر کو بسیکلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو without ریڈار on کیے اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ search اور track کر سکتا ہے اس طرح سے پائلٹ جو ہے آپ کا وہ آئی آئی ریسٹی on کر کے low level پہ جا کے تو ایک قسم کا غریب آدمی کا یہ سٹیل جہاز جو ہے یہ بنا کے تو اس کو کام کر سکتا ہے سب سے پہلے یہ جو آئی 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 ریسٹی سسٹم تھا یہ امریکہ نے استعمال کیا تھا امریکہ کا ایک جہاز تھا F-101 ووڈو پھر F-102 ڈیلٹا ڈیگر پھر F-106 اس کا تھا ڈیلٹا ڈارٹ پاکستان کے پاس F-104 تھا اس کے اندر یہ آئی آریسٹی سسٹم نہیں تھا پھر اس کے ایک اور جہاز تھا F-8 پھر F-4 فینٹم تھا بڑا مشہور جہاز ہے ویتنام وار میں بڑا یوز ہوا F-16 نے F-4 کو بسیقلی ریپلیس کیا تھا رشیہ کا جو پہلا جہاز تھا رشیہ کا پہلا جہاز مک 23 تھا جس کے اندر آئی آریسٹی سسٹم لگایا گیا تھا پھر مک 25 اس کے بعد سیب ایک کمپنی ہے سویڈن کے جس کا ایک گریپن ہے لیکن اس کا جو پہلا جہاز تھا جے تھرٹی فائیو ڈریکن اس کا نام تھا اس کے اندر یہ آئی آریسٹی سسٹم لگایا گیا تھا اگر ابھی کی بات کریں ریسینٹلی جو نئے اس وقت کرنٹ جہاز چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں ان میں جے ٹین یہ جو چائنا کا ہے اس کا بی ورجن بسیکلی جو ہے اس میں آئی آریسٹی لگایا ہے جے الیون جے ففٹین جے سکسٹین پھر یہ جو جے ٹونٹی ہے اس کے اندر تو کہتے ہیں جس طرح ایف تھرٹی فائیو جو امریکہ کا ہے اس کے اندر تری سکسٹی ڈگریز کا آئی آریسٹی سسٹم لگایا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ تری سکسٹی جو ہے تری سکسٹی ڈگریز کی اوپر جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ کس جگہ سے آگے پیچھے ہر طرف چاروں طرف سے جو ہے یہ آپ کو انفراریڈ سرچ اور ٹریک کر کے دیتا ہے پھر فرانس کے رفال میں یہ سسٹم لگایا ہے ایسیو ٹونٹی سیون میں ایسیو ٹھرٹی میں جو انڈیا کے پاس بھی ہے ایسیو ٹھرٹی فائیو جو چائنا کے پاس ہے مک ٹھرٹی ون میں لگایا ہے مک ٹونٹی نائن میں لگایا ہے اب مک ٹونٹی نائن کی جو نئی اپگریڈیڈ فارمز اس کے اندر یہ لگایا آیا ہے گریپن سیب گریپن جی اے ایس thرٹی نائن سیب گریپن یورو فائٹر پھر اس کے بعد امریکہ کے ایف ٹونٹین ریٹائر ہو چکا ہو لیکن اس میں تھا یہ ایف ٹونٹی بلوک سکسٹی جو یو اے ہی کے پاس ہے ہمارا جو بلوک ففٹی ٹو ہے اس کے اندر نہیں ہے یہ جو یو اے ہی کا بلوک سکسٹی ہے اس کے اندر یہ آئیے سے سسٹم لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد بلوک تھری جو ہے ایف ایٹین کا اس کے اندر ہے یہ ایک ریسنٹی خبر آئی ہے کہ انہوں نے پارڈ بنایا ایف ایٹین کے لیے ایک پارڈ بنایا ہے جو کہ اس کے سنٹر لائن پہلا اون پہ لگے گا یعنی کہ باڈی کے نیچے جہاں پہ ونگز اور پوری جو اس کے مین فیوزل آج ہوتا ہے اس کے نیچے وہاں پہ بیسیکلی تو ویسے فیول ٹینک لگتا ہے لیکن فیول ٹینک کا اگلا حصہ جو ہے انہوں نے آئی آر ایسٹی کا جو سسٹم ہے وہ لگا دی اور باقی فیول ٹینک کے اندر ہی بیسیکلی وہ شکل فیول ٹینک جیسی ہی ہے اب یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ تو آگے تھوڑا سا حصہ جو ہے فیول ٹینک کا جو ہے اس کو آئی آر ایسٹی کے لیے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے اور باقی پچھلے حصے میں اس فیول ٹینک کے اندر باقی وہ فیول ہی ہے لیکن اس کی ایک پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ اس کو یہ ہوتا تو ڈراؤپ ٹینک ہے لیکن اگر یہ لگے گا تو اس کے اندر فیول تو ہوگا لیکن پھر اس کو وہ ڈراؤپ نہیں کر سکتے گی کہ اگر وہ اس کو ڈراؤپ کریں گے تو پھر آپ کا آئی آر ایسٹی سسٹم جو ہے وہ بھی گر جائے گا اور آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا جو بھی ٹکنالوجی ہے وہ دشمن کے ہاتھ لگے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیس اڈوانٹیج میں جو نظر آتا ہے اگر آپ کی مین باڈی کے اندر یہ انڈیگریٹ نہیں ہوا ہوا جس طرح کہ آپ باقی جہازوں میں دیکھ رہے ہیں ان کے کوکپٹ کے آگے بلکل یہ لگا ہوا ہے تو اگر یہ آپ اس کو کسی پاڈ کے ذریعے لگائیں گے جیسا کہ ایک جیف سیونڈین کی بھی تصویر ہے یہ اس کے ونگ کے نیچے ایک پاڈ پہ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ گراہ نہیں سکتے تو دیفنیلی یہ پھر آپ کو منور کرنے میں ایک تھوڑا سا ڈیس اڈوانٹیج ہوگا اور لیکن یہ ہے کہ اگر تو باڈی کے اندر انکارپریٹ ہوا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ کی منور ایبیلیٹی پہ کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ڈاگ فائٹ کے اندر یا کسی بھی منور ایبیلیٹی کے اندر تھوڑا سا اس کا جو ہے ایفیکٹ آپ کو مطلب اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور لاسٹلی ایف تھرٹی فائیف ایف تھرٹی فائیف میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 360 ڈگریز کا یہ آئی ایر ایسٹی سسٹم لگاوا تو بس یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی آئی ایر ایسٹی کے اوپر پھر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ یہ جہاز جو ہوتا ہے آئی ایر ایسٹی سسٹم آن کر لیتا ہے اور جب اپنا ریڈار جو ہے اس کو وہ خاموش کر دیتا ہے ریڈار جب خاموش ہو جائے گا تو یہ کسی بھی یہ کب ایسے اس کو آئی ایر ایسٹی سسٹم کو بسیکلی لگاتے ہیں جب سپوز وہ کسی سٹرائک پیکج کے ساتھ جا رہے ہیں سٹرائک پیکج مینز دشمن کے علاقے میں جا کے آپ نے بومبنگ کرنی ہے تو یہ جہاز آپ کے ساتھ ہے آپ کے جو مطلب انٹرسپٹرز ہوتے ہیں وہ ساتھ جا رہے ہیں تو وہ اپنا ریڈار آف کر لیتے ہیں لو فلائنگ کرتے ہیں ریڈار آف کر لیتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ انفرائیڈ سرچنٹ ریک کو آن رکھتے ہیں تاکہ وہ دور تک پچاس ساتھ ستر کلومیٹر تک جہاز انیمی جہازوں کو دیکھ سکیں اور اگر وہ نزدیک آنے لگے تو ان کو پھر آگے جا کے تو وہ کانفرنٹ کریں دوسرا ایک اور سنیری ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایو ایکس جا رہا ہے ایو ایکس جا رہا ہے تو پھر اس ایو ایکس کے ساتھ تو دیفنیلٹ ہی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایو ایکس جو ہے وہ تو ویسے ہی اس کا ریڈار سب سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ آئی ایر ایسٹی بھی آن کر لیتے ہیں تو تو آئی ایر ایسٹی آن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آئی ایر ایسٹی جو ہوتا ہے اس سے مطلب آپ کا ریڈار بھی کام کر رہا ہے آپ کا آئی ایر ایسٹی بھی کام کر رہا ہے تو اس کی رینج تو کم ہوتی ہے ریڈار سے لیکن جس طرح جس طرح آپ ایلٹیچیوڈ اوپر جاتے ہیں تو آئی ایر ایسٹی جو ہوتا ہے وہ زیادہ اس کی رینج بڑھتی جاتی ہے کیونکہ اوپر جو ایر ایسٹی جو ہے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی انفرمیشن تھی دوستو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور پلیز وہی ایک ریکویسٹ جو کہ ہر دفعہ کرتے ہیں کہ پلیز اس ویڈیو کو انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا باقی ویڈیوز بھی دیکھیں امید ہے کہ اچھی ویڈیوز ہیں انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے دوست بھی دیکھ سکیں بس آج کے لیے اتنی تھینکیو اللہ حافظ